ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتا لگیں گا اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہئے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھئے اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھئے سلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لیکھائیں اور بہترین پیشکش بائی ڈاکٹر زاکر نایک صاحب بہترین طریقے سے وہ آنسر دیتے ہیں جیسے کہ ہم روز کوئی نہ کوئی ان کی ویڈیوز ضرور لے کے آتے ہیں یا تو ہمدم چینل سے یا تو پھر میرا دن اسلام چینل سے اور آج جو ویڈیو ہے جو ہمدم چینل I wish I understand the quran and found out the muslim faith اور بتائیں گے بھی ڈاکٹر زاکر نایک مطلب I don't understand کہ وہ تھوڑے تھوڑے clips ہوتے ہیں جو بھی like actors کے یا پھر ایکٹرز ہو گئے یا پھر کوئی بھی ہو گیا چاہے وہ politician ہو یا کچھ بھی ہو تو پھر ان کے چھوٹے چھوٹے جو بھی انہوں نے کچھ بھی بولا ہوتا ہے وہ clip کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نایک کے آنسرز جوڑ دیتے ہیں بہت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ ایکٹر نے شاید سے ڈاکٹر زاکر نایک سے کچھ پوچھا ہے یا پھر ان سے کوئی سوال کیا ہے یا پھر ان کے سوال ان کے جواب کو کچھ کاؤنٹر کیا ہے بہت ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جسٹ ایک clip جوڑ دیتے ہیں ابھی جیسے اس میں نانا پاٹے گر کی clip جوڑی ہوئی ہے تو وہی clip کو آگے continue کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نایک صاحب تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کونسا question ہے کیا سا ہم ویری ایکسائٹیڈ تو بینے دائم ویسٹ کے لئے لیکس جارٹا کہ باہر قرآن ٹھیک سے پڑتا یا صرف پڑتا تو بھی سمجھ جاتا مسلم ایمان کیا ہوتا ہے ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لئے ممی آف منپتہ کا ممی آف منپتہ وہ فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا اس کے جسم اسے کہتے ہیں ممی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لئے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پر چکے تھے وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فیرون دریا میں ڈوب گیا تھا لیکن جب وہ سعودی عربیہ پوچھتے ہیں وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر نائنٹی ٹو میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لئے نشانی بنیں جب موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لئے نشانی بنیں وہ چوک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لئے انہوں نے پچاس سال کی عمر میں عربی سکھی آپ سوچ سکتے ایک گیر مسلم ایک عیسائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی بائبل قرآن اور سائنس تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنے کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی جو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے لیکن بائبل میں کئی ورسے سے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری یہ کہنے کے لئے کہ ایک گہر مسلمان قصائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لئے الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سمانتہ ڈاکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے رکھنے کے لئے لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر موریس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوں گا لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑے اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی زبان ہے اور یہ موجزہ زبان ہے اسی لئے قرآن مجید کا سو فیصد ترجمہ کرنا ممکنی نہیں لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتا لگیں گے اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھئے اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھئے اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھئے اگر فرنچ میں مہارت ہے تو فرنچ میں پڑھئے لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے تاکہ آپ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مجھگول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں میں میرے کام میں اتنا مجھگول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں لوگ اکثر جو سکول اور انیورسلی جاتے ہیں کالجز جاتے ہیں اپنے زندگی میں کئی سالوں تک سیکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑے اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پوچا سکتی ہے یا نہیں سکتی کئی گریجوئٹ ہے پوس گریجوئٹ ہے جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فنڈ میں گریجوئیشن حاصل کرتے ہیں وہ فنڈ کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دندہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پوچائے لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب نہ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ من نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک اور دو میں الف لام میم ظالق القطاب الارعب فی حدل المتقین الف لام میم یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک بنا کوئی شک کے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قحف میں سورہ نمبر اٹھا آیت نمبر چوپن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ من ہیں اور اللہ تعالیٰ پیغام دوراتے سورہ از زمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر انچالیس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لئے فائدہ من ہیں تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوں گا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوں گا صحیح بات ہے اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لئے دھگری حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید پڑھنے کے لئے کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ قرآن مجید فاس پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں لیکن مجید صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تو صحیح حدیث ہے ترمیزی میں جس نے قرآن تین دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو اگر آپ قرآن مجید کو آستے پڑھیں گے ایک منزل ہر روز تو آپ قرآن مجید سانت دن میں پڑھ سکتے ہیں اور آستے پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز ایک پارہ تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے تیس دن میں ایک مہینے میں کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام اللہ کا آخری پیغام ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نازل ہوا اور یہ گیر مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک میں الف لام راہ ہم نے یہ کتاب نازل کے حمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے سارے انسانوں کو نہ کہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیاسی میں کہ رمضان وہ مہنہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہدایت کے لئے سارے انسانوں کے لئے اور یہ فرقان ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ از عمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر ایک تالیس میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے تو ایوری ون قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں نہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے نہ کہ صرف عربوں کے لئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے سارے عالموں کے لئے سو گائز یہ تھا ہمارا ویڈیو آن ڈاکٹر زاکر نایک صاحب بہت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں کہ سب کو قرآن پڑھنی چاہیے انہوں نے بہت اچھی چیزیں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سب کو سمجھایا کہ جو قرآن ہے صحیح بات بولی کہ بہت سارے مسلمز کو یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن صرف ان کے لئے ہے سب کو نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو یہ چیز ہے اور میں نے یہ چیز میں نے دیکھی بھی ہے یہ چیز اس لئے بول رہا ہوں اور جو قرآن ہے وہ اللہ کی چیز ہے اور ایک ہی خدا ہے اور ان کے سارے بندے ہیں جو بھی انسان ہیں چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو اور اویسلی جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کو حکم دیا تھا یا پھر ان کو پیغمبر بنایا تھا تب تو کوئی مسلمان نہیں تھا انہوں نے ان کو کتاب انہوں نے ان کو ہدایت دی انہوں نے ان کو حکم کیا اور ان کو بتایا کہ ان کو کیا کرنا ان کو پہگام ان کا جو اللہ کا جو پہگام ہے ان کے دوارہ سب لوگوں کو بولنے بولا کہ در سناؤ اور خوش خبری سناؤ اسلام کے بارے میں اسلام کے دین کے بارے میں دین کے بارے میں کہ خدا ایک ہے اور کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ ان کی ہی عبادت کرنی چھئے تو اس کے بعد پھر جیسے جیسے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کے اوپر ایمان رکھتے گیا وہ بندہ like مسلم بندے گیا تو صحیح بات ہے اور انہوں نے بہت صحیح چیز کہی ہے کہ یہ کتاب سب کو پڑھنی چھئے سمجھنی چھئے اور ایک خدا میں بلیف کرنا چھئے تو بہت اچھی بات بتائی بہت اچھا ویڈیو تھا مجھ تو بہت اچھا لگیا thank you so much for watching this video I hope آپ نے کچھ سیکھا ہوگا سیکھا ہے تو اس کو apply بھی کیجئے